آخا تیرہ میراج کہ تُو لوح قلم تک پہنچا آخا تیرہ میراج کہ تُو لوح قلم تک پہنچا اور میرا بیراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اللہم صلی علی محمد و علی آد محمد وعلى آل محمد وبارک وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمد و سناء اللہ جل جلالہ و باستید درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا میرے اور دعالے پیر و مرشد رحبر و رحنماء امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابِ ہی و سلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو موززینِ کرام زی وقار مفادِ کرام قرآ حضرات اور عبائِ کرام اور میری قابلِ صد احترام ماؤ موززات بہنو عزیز طالباءِ کرام و موززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی عزار احمد نال اجدہ اِ خطبہِ جمعت المبارک انو اللہ اپنی بارگاہِ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے قرآن و سنت دی تعلیم اے پڑی پڑھائی جان دیئے تعلیم دیتی جان دیئے اسی رل ملکے قرآن و حدیث دیاں باتاں علم سکھنے اللہ دے فضل نال پیارے بھائیو اے سکھن سکھان تو بعد سن سنان تو بعد اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے سونے او کتنا پیارا عنوان آگیا کہ بہت بہت ہی بڑا موجزہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو حصے اندر حضرت میرا تاپک جناب کنورٹ ہوئے گا دو حصے اندر تقسیم ہوئے گا پہلا حصہ واقعہ میراج ہوئے گا اور دوسرا حصہ جو اگلی خطبے اندر بیان کرنا ہے وہ فلسفہ میراج ہوئے گا یعنی میراج تے ہویا سارے سن دے ہو سنو گے آج مگر میراج ہویا تے کیوں ہویا کیوں ہوا میراج یعنی فلسفہ میراج اے دی حکمت کیئے اے دا فلسفہ کیئے سننا درہ توجہ نال اور آج آخر تے جا کے اسی فلسفہ میراج دی تمہید مان دے نہیں ہے اگو تو پھر بیان انشاءاللہ اگلے جو میں باقی کمپلیٹ ہوئے گا توجہ فرمانا اللہ کریم نے اس واقعہ شروع کی تا پندرمہ سپارہ سورہ بنی اسرائیل جنہوں سورہ اسرا بھی کیا جاند ہے اور سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت پندرمہ سپارے دی بھی پہلی آیت ارش والے نے فرمایا فرمایا جی سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلہ فرمایا پاک ہے وہ ذات سبحان دمنا پاک پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کر آئی اپنے بندے نو بے عبدی ہی بے نوری ہی نہیں بے عبدی ہی بے عبدی ہی لیلہ رات دے کچھ حصے تھی اللہ علماتی خیب موجود اللہ دے فضلال جڑی اس ادنا دے طالب انہوں محنت کرنے دے مجبور کر دیئے اے دروے کھنا درہا باز اوق بندے پڑھے لکھے لوگ علم سکھنا دے نے اللہ دے فضل و کرم نال اے دروے کو اسرا یسری اسران اے باب ادا مانا یہ بند ہے رات نو زمین تے چلا کر کے لے جانا یعنی زمین تی سیر تے رات تی سیر نو اسرا اکھیا جاندہ اے سوا تے سورت نام سورت اسرا بھی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے دروے دیاں چلا جانا پھر اللہ کریم نے اگلا جملہ لیلہ رکنہ تے لیلہ ویسے لیلہ اے دو زبران دو زیران دو پیشان اے نو نون تنوین بول دینے اور نون تنوین دا مقصد دوبارہ لیلہ لیل دا لفظ تنوین نا لیاندہ کی مانا اللہ نے رات نو سیر تے گرائی لیکن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر تھوڑے جے وقت اندر اللہ کریم نے شہر کرائی اے مطلبے لیلہ اے دوبارہ بستر نو لیاندہ اے مقصدے پھر تنوین نان آیا تنوین دا مطلب بڑھ دا ہے تھوڑے جے حصے دے اندر ہے دو زبران دو زیران پیشان اے مینے دیاں اے نو دا بھی مانا بڑھ دا ہے جانی قلیل جے حصے اندر تھوڑے جے ٹیم اندر اللہ کریم نے میرے نبی نو سیر کریا اے مینہ بڑھ دا ہے جی 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 اے سی واسطے توجہ فرما دے جلے جانا اللہ کریم نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو اے ابتہ لفظ غور نازیت رکھ لینا اے دی وضاحت میں آکے کرنا چلا جاؤں گا انشاءاللہ جی بے عبد ہی بے عبد ہی لیلہ یعنی راتیں تھوڑے جے اسے دے اندر سیر کرائی کہ تو لیکن یلی المسجد الحرام یلی المسجد الاقصا یعنی مسجد حرام تو لے کر کے یعنی بیت اللہ دے قریب تو مسجد حرام تو لے کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اقصاد تک سیر کرائی گئی یہ جناب مسجد حرام تا لفظ داستہ ہے حالانکہ حدیثان دے اندر وضاحت نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو گھروں جگہ کے مسجد اندر حتیم اندر لے آندا گیا لیکن یہ لفظ داستہ ہے کیوں تھی یہ لفظ داستہ ہے من المسجد الحرام یلی المسجد الاقصا اللہ دے نبی نو اٹھایا میرے نبی نو مسجد حرام اندر حرم تے قریب حتیم تے قول لے آندا گیا یعنی بیت اللہ بچو ابتدا ہوئی یہ زمینی سیر دی زمین تے چلا کے اللہ رات و رات تھوڑے جیسے دی اللہ من المسجد الحرام یلی المسجد الاقصا مسجد حرام تو لے کر کے مسجد اقصا تک اللہ رات و رات میرے نبی نو زمین تے چلا کے لے گیا سبحان اللہ جان والے چاپنے آپ نا جاگنے دی طاقت نا بیٹھنے دی طاقت نا اٹھنے دی طاقت کیوں جی؟ نبوت ملنا تے بڑی دور دی بات ہے نا جی 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 تے یک تیمان نبیان دا امام پنا دے وے کیوں جی سہرہ کران والا کوئی نہیں چھوٹی اوبر نر امی بہت ہو گئی آن غور دی بلا دا تو پہلے بھالت بھی بھالت گرامی دا چھایا سار تو اٹھ گیا ان کون لڑ لڑاوے کون سہرہ کراوے کون سرمے پاوے میرے پیارے نبی دے اللہ نے اکھائی دیاں پنا چھڑیاں کے سرماں پایا پوایا اللہ اکبر اللہ کریم نے سہرہ بھی کرا چھڑیاں تھے مریدیاں سہرہ نہیں اور کسے ملکان دے جناب بہترین اللہ کیاں دیاں لیڑے سر سبز و شاداب ہون پانی دیاں جھیلا ہون آبشارہ ہون کہ وہ دیاں سہرہ نہیں عرش والے نے سہرہ نہیں کرایاں تھے زمین تھے بھی اس اللہ کے دے اندر پہنچایاں جڑا باقی علاقے ہیں نالوں زیادہ ہر سبز و شاداب ہے زیادہ نہرانے ہونے چل دیاں زیادہ جناب ہرے عالی تے سبزی زیادہ ہے سبز اللہ کا زیادہ ہے اس اللہ کے دے اندر وہ جناب اکسا مسجد داہرد گرد ہے وہ جناب بیتر مقدس بھی آکھا جاندہ ہے ہی لیا اس تا پہلا نام شہردہ یعنی ہوتے بہت زیادہ رون کانتے باراں تے ہرے عالیاں موجود نے اللہ نے ان جگہ دیاں سہرہ کر آئیاں پھر اللہ نے کہا بس بس میرے سوڑے لبی اتھے اخیر نہیں ہوئی اخیر اتھے ہوئے گی جتھے اللہ نے فرمایا عرلدہ صدرہ دل منتقہ کتھے انتہا ہوئے گی سونیاں اتھے تک سہر اللہ کرائے گا جی جی میرے پیارے بیر اون من اور الہ سبحان اللہ پھر میں ایوے تینی آنکھنا چاندہ اب تدا اندری سنتے چلے جاؤ رہنا جاوے میرے نبی آج دے باقی آت اندر آئے گا حسندی بات آئے گی تیپے لکھن والے نے لکھی آئے حسن یوسف ید عیسیٰ بیداداری آنکھیں خوبہ ہما دارند تو تنہا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید عیسیٰ بیداداری حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جناب حسن یوسف دم عیسیٰ دم کردے سن کوڑیاں نو اللہ شفاہ دیندہ سی کوڑی والے نو کوڑی زدہ کوڑ زدہ بندے نو شفاہ مل جاندی سی جناب دم کردے سنتے اکھاں تو نبی نیاں نو اکھاں مل جاندی آساں کیوں جی؟ اے درد در کو حسن یوسف دم عیسیٰ ید عیسیٰ ید عیسیٰ بیداداری موجد اپنے اپنے نبیاں تے حضرت حسن حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن اکھاں سے تم عیسیٰ اکھاں سے ید عیسیٰ اکھاں سے ید عیسیٰ اکھاں سے تُو تِن ہا داری ساریاں دیاں خوبیاں اپنی اپنی جگہ تے بجانے مگر سوڑیاں جڑیاں تو ہٹے اندر خوبیاں نے انہ دے اندر تُسی تِن ہاؤ اس واسطے میرے پیارے بیر من اور الادہ فلسفہ سمجھ لاؤ من ابتدا واسطے ہندائے اور الہ انتہائے غایت واسطے ہندائے تے مل تے الادہ لفا ایک سے جسمالی چیزنوں جسین چیزنوں جسم والی چیزنوں ایک جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل کرنے تے باستے بولے آ جاندہ ہے خواب اندر مینہ اور الہ آ رہی ہندہ خواب ویچ مینہ اور الہ ہاں جی او دی ہاتھ کے اچھو شروع ہویا اچھے ختم ہویا اچھے ساریاں بس پھر رہے ہیں بندہ اس محانہ دے پھر رہے ہیں ادھی کندہ میں جنت بیکھ رہے ہیں ادھی کندہ میں فلان جگہ تے نا ٹولندہ پتا دے نا واپس ہونے سمجھا گی نا بات یعنی خواب خواب اچ مراج نہیں ہویا من اور الہ دستائے کہ میرے نبی نو بیداری دی علی تندر اس سے جسم دیتے روح تے مرکب نارچے دیتے لفظ ابت بولے آ جاندہ اے مراج ہویا میرے نبی مراج اروج تو نا روج چڑھنا بلندیاں اسراز زمین تے سے الگ موجزہ میرے نبی تا زمین تے چلا کر کے اللہ لے گیا اور جناب مراج اروج جڑھنا تو پار گئے اس تو بھی بٹا موجزہ اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی ان سمجھ آئیے نا من اور الہ یعنی من المسجد الحرام یعنی الی المسجد الاقصا اللہ زمین تے جلا کے لے گیا پھر بکھنا غور کرنا پھر اندہ بھی آئے گا اندہ صدرات المنتہ ایدہ بھی مانا دستان کا میں عبد دا بھی مانا سمجھاؤں گا ایدر میں کو ایتھے بھی زمین تے تے عبد بولے آ گیا جدو میرے نبی صدرات المنتہ دیکھو لو تے بھی تے لفظیں عبد بولے آ گیا لفظ عبد ہے نا روح بمائے جسم تے مرکم تے اُتھے بولے آ جاندہ اگر روح نہ جسم چو ہوئے تے نو عبد بولے آ جاندہ عبد نہیں کہا سانگتے بندہ نہیں کہا سانگتے کیوں جی مئیت کہو گے مئیت ہے روح ہے جی روح کلے روح تے بھی عبد نہیں بولے آ جائے گا انہوں کلہ روح ہی کہو گے کیوں جی اے تیرے مئیت ہے ادھر روح ہے لگ لگ دویں چیزیں کٹھی آنے تے عبد ہے سمجھو نا جی مئی عبد یہ تُسی سُنوگے میں توڑا ذہن سازی کر رہا توڑی کہ جناب سُنوگے تُسی عبد اگر زمین تے نہیں تے میرے نبی صدرات المنتہ ہاتھ پہنچے اُتھے بھی عبد ہی نے اُتھے بھی عبد نے سمجھائی نا بندے سبحان اللہ روح ببائے جسم بے آسمانہ پار دی سہر اللہ تعالی نے کرائی توجہ فرمانہ یہ صرف تاپک دیم جناب منا جا اشارہ کر کے اگر چلئے اللہ اکبر جی جی ادا نام اسرا بھی ہے اسے واضح دیتے میں دسے آئے اسرا رات رو لے جانا زمین تے چلا کے لے جانا لیلہ راتیں تھوڑے جیسے دے اندر لے جانا اور ادا جناب ستائی رجب والی بات یا اور کوئی ڈیٹ میرے نبی دے مراج دی رات والی ڈیٹ کوئی کن فرمی نہیں اللہ دیا ہے کہ مطا کیسی یہاں میں دسے آئے اسی کسے جمعے اندر شاہد توڑے کوئی یا پہلے قدی کہ اللہ تعالیٰ آئے تھی دسے آئے اسی کہ ربیو لبل دے مہینے دے اندر یا کسے اور مہینے دے اندر یا ڈیٹ اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کن فرمی نہیں کسے صحیح روائے اللہ چاندہ اسی کہ میں پیارے نبی دی ولادت دائیس تو اللہ نے نہیں دسے آئے میرے نبی نوں نہیں اگاہ کیتا میرے نبی نے ہی نہیں دسے آئے کہ لوگ عیسائیہ دی محابت کرنے واسطے ہیں کرسمس دے طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے دنوں عید والا دن نہ مناندے پھر اللہ نے آکھا اللہ دسے نہ دسے نبی سوڑا دسے نہ دسے عزیزو آزرہ اپنے کولوں دین بڑھان واسطے ہیں عیدہ اپنے کولوں بڑھان واسطے ہیں اپنے کولوں ہی سارا کچھ کر لیا دین نہ بڑھان لیا میں اس واسطے عرض کرنا چاہنا کہ اللہ نے اے بھی ڈیٹ نئی دسی نئی کنفرم کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سبتا کسے کوئے دلیل ہوئے کہ ستائی رہے جب کہہ دے دینے میں ایسے کہن والے کین والے ستائی رہے جب کہہ دنے دے کہہ دنے کہہ دنے کہہ دنے کہہ دنے کہہ دیں جناب لیکن ڈیٹ کنفرم نہیں ایک آلت کنفرم ہے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراعج ہویا تے ہجرت تو پہلے ہویا اور مکہ مکرمہ دیا مکہ مکرمہ دی مکہی زندگی سے میرے نبی اے بات کنفرم اور شولٹری پکی بات ہے پیٹنٹ بات ہے اگلی بات شوڑی آزیزرا اے دروے گلان حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے سورہ کحف سورہ مریم اور اے سورت بنی سرائیل فرمایا اول اول قدیمی سورتان یعنی پہلے پہلے اول اول نازل ہون والیاں جنازل ہوئی ہیں اتنے سورتان سورہ مریم اور سورہ کحف اور سورہ بنی سرائیل اے جڑی میں مہت پڑی جیدی پہلے فرمایا ہے شروع شروع دیندر ان نازل ہوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن دیکھاری تے حافظ فرما دینے کہہ دیرے اے سورتہ میں لوں بہت پرانیاں یادنے میرے تلات وچوں تلات کہنے دیرے کہنے دیرے بڑیاں پرانیاں میں لیں چینا یادنے تلات اور بیگن کہنے دیرے میرے تلات وچوں نے جناب پرانیاں یادنے میں لوں اور جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصرد احمدی حدیثیں میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل اور جناب دوسری سورت روم میرے نبی حرات تلاوت فرمایا کر دے سن میرے پیارے بیر انگل سمجھا جی میرے جسمانی تے پڑے دلائل پورا خطبہ میرے تے ٹاپک موجود ہے میری تیاری موجود ہے میرے کل تحریری موجود ہے میں نے یاد بھی ہے کہ میرے جسمانی تے پورے دا پورا خطبہ تے جبا ہو سکتا ہے لیکن میں ایک دو دلیلہ پہلے دیتی ہیں ایک دلیل اے سمجھ لو کہ میرے جس روحانی کرنا نہیں روحانی نہیں ہویا میراج کہ خواب دیا اللہ تندر ہویا نا 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 میراج میرے نبی نو بیداری دی اللہ تندر جسمانی ہویا اس بات دے دلیل کافی لفظیں صبحانی کافی ہے کافی دلیل آچو بڑیاں دلیل آچو صرف ایک دلیل ہی کافی ہے اور جناب کفائد کرنے والی کہ وہ لفظیں صبحانی صبحانی بولے ہی تھے جاندہ جتے بہت بڑی بات ہوئے یعنی بندہ نہیں جا سکتا تھوڑے جے ٹیمے چا وہ چالی راتاندہ سفر تھی اے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدسی بندہ پہ ہے مسجد اقصہ چالی دن لگ جان وہ تھے پہنچن واسطے اتنا سفر ہے تھی پھر اتنا سفر تھوڑے جے منٹل کرنا پھر آسمان آسمان نہ تھی جانا پھر اگو دوسرے تیسرے سارے آسمان پار کر کے پھر دل لمحے چوڑے سفر کوئی انسان نہیں کر سکتا رحمان کروابے تیاک چھپکنے تھے دیر اندر سارا کچھ پر اللہ چاہتے ہیں کیوں جی انہوں تک کسی ہے سباب دی لوڑا موجزہ اڈا وڈا ہے موجزہ اگر روحانی کہا انہوں نے خوابچ مراج ہویا پھر موجزہ تھے ہویا پھر لفظے سبحان بولندی اللہ نے ضرورت نہیں سی یعنی بڑی بڑی گالتے بہت بڑے موجزے تھے لفظے سبحان بولے آ گیا اگر آپ سمجھا گی نا اس واسطے اے ضریر ہی کافی ہے سبحان 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 اللہ اے در بکھو اکتے چاری راتاندہ اوہ سفر بڑھ دا ہے مسجد اکسا مسجد حرام تو لے کے اچھا مسجد اکسا مسجد حرام تو لے کے چاری دن آدھا سفر تے اگے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر پہلے آسمان تک زمین تو لے کے پہلے آسمان تک پانچ سو سال دی مشاہد وارش والے آتریان میں کیسے کیسے اللہ دے نظام نے کیوئے اللہ جو چائے اے چاند بات تعالو اے کئی بندہ مسلمان ہو سکتے اللہ دی پہچان ہو سکتے اللہ دی مارفت ہو سکتے بندہ جتر بھی ایک لوے جسم بنے وے کے اپڑی آق دا جاہ دا لوے انگلیاں دا پورے آدھا اے مسام جڑے جسم جبڑائے نے والا دا کلی کلی گالتے غور کرے دے بندہ اللہ دی ذات نو وعدہ لا شریک خالد مالک منن بغیر نہیں رہ سکتا دے دے کوئی اڑی آرہوے دے اڑی آرہوے کیوں دی باقی کوئی دلائل اندر کسے قسم دی کمی نہیں اللہ دی ذات نو پہچانند دی اس واسطے اللہ ہے جن نے جناب سبحان اللہ اصراب عبدہی لیلہ لیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقصاء اقصاء اقصاء کہتے ہیں دور تر یعنی دور اللہ کینو اقصاء کہتے ہیں اقصاء اس واسطے مسجد حرام تو دور اس واسطے دنائی مسجد اقصاء رکھے ہیں اقصاء ناتا رکھے گئے دور تر نو اقصاء کہنے اقصاء جی پرلے کنارے تھے چاری چاری راتان دنہ دا چاری دنہ دا سفر تھوڑا دنہ اس واسطے دنہ اقصاء رکھے گیا ہے اور پھیر یعنی دنہ جنہ بیت المقدس دے مسجد اقصاء رد گرد قدرتی نہران والا تے پھلان والا پھلا دی وی کسرت والا تی انبیاء دا مسکن اور مدپن خونے دی وجہ کر کے بھی اس لحاظ لال بھی دوسرے علاقے آنا لو ممتاز دوسرے علاقے آنا لو اے ممتاز علاقہ اے اس کر کے بھی جناب شہر کر آئی اللہ گریم نے اس علاقے دی اور با فرکت بیئے کہ نبی آن دے رہے نبی رہن دے رہے اتھے زیادہ نبی آئے کیوں جی زیادہ نبی آن دے مدفن موجود رہے اس واسطے بھی اللہ کریم نے اتھے سیر کرائی میرے پیارے پیدنبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشت کلہ کلہ حدیثہ دے اندر جملے ایک حدیث زیادہ لفظ آگئے کئی تھوڑے آگئے اور جناب دوسری حدیث زیادہ آگئے تھوڑے آگئے میں کلی کلی حدیث دا ٹیم نہیں کہ میں کلی کلی حدیث علاق علاق بیان کرا کہ بار بار چیزیں میں ساری حدیثہ دا ایک خطابت میں دان اندر انہوں دا خلاصات مفہوم قرآن دی آیتان دا اور حدیثہ دا خلاصات مفہوم بیان کر آگا اور زیادہ زیادہ میرے دلائل جڑی چیزیں میں بیان کر رہا اے بخاری اور مسلم اندر زیادہ زیادہ آئے دا کوئی ایک دو بات دوسری حدیث دی کتاب چوہ آگئی لیکن اللہ دے فضلنال سندر بیان کر رہا اے در ایک نا مفہوم سنے آجے میرے اور تو آٹے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فرما دینے میں مکہ مکرمہ دی اندر اپنے گھر وچ سو رہا اللہ دے نبی فرما دے میری آنکھ نھوٹیا تے دل جاگ دا نبی دا سوڑا آم سوڑا نہیں میرے تو آڈے برگا سوڑا نہیں نبی ستے بھی ہوا انہ دا دل پی دار خویا کر دائے اللہ دے نبی نے فرمایا میری آنکھ میٹیا اور میرا دل جاگ دا میرے دو فرشتے آئے ایک میرے سر ہانے کھڑا ہو گیا دوسرا پواندی پیرہ والے کھڑا ہو گیا دیکھ پیرہ والا کہندہ سرانے والے آہ ہو ہو یہ جنہو اللہ کریم نے آسمانہ تے بلائے آسمانہ دیا سہران کرائیا جانی آنے دوسرا کہندہ نام نام جی تھی ایک وہی ہے جنہو آسمانہ دی سہر کرائی جانی ہے اور جناب دوسری دوسری روایت اندر جڑی بخاری شریف دیا دی او دے اندر اللہ دے پیارے نبی فرماتے میں اپنے گار اندر سو رہا چھات کھول دیتی گئی شاہ دا وہ تو کھول دیتی گئی میرے کمرے دی مکان دی چھات کھول دیتی گئی حضرت جبریل علیہ السلام اترے پیارے نبی نے فرمایا حضرت جبریل اترے میں نو لٹا کے میرا سینہ چاک کی تا شک سگ سینہ چاک فرما سینہ دو ویری چاک کیتا گئی جب امہ جان حلی سادی میرے نبی دو پی دے سر بکریاں چار نکلے کیوں نال اتھے اتھے فرشتے آکے سینہ چاک کیتا میرے نبی دا اندر چیز پر ہیا اور سید دیتا گیا جناب عبداللہ میرے نبی دا رضائی پائی اور رودہ 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 پاندہ بڑا شور مچاندہ کہ میرے بھائی نے قتل کر دیتا گیا میرے بھائی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قتل ہو گیا بعد اللہ میرے بھائی نے قتل کر دیتا گیا ایک آل کہتے آئے جا کے وکھیا تے میرے نبی صحیح سلامت اللہ نے اس سے جوڑ دیتا سبحان اللہ اے جے میرے میرے اے نبی سونے دا موجزہ کسی دا سخم سینہ چاہ کر کے مٹھنے دو میری لگڑ کسی تین کسی سال سال دو دو سال لگ جان دے میرے نبی دا سینہ چاہ کر کے چاہ کی تا گیا اور پھر فرمایا سینہ چاہ کی تا اور زم زم نال دھویا ان دو تا زم زم دے نال دھویا اور پھر سونے دا دست لے کر جبری رائے پھر حکمت اور دانائی نال ایمان نال بھریا ہویا سونے دی ٹرے ٹرے سمجھ دو نال سونے دی ٹرے لے کے آئے ایک بڑی پھلیٹ لے کر گئے او جناب حکمت نال دانائی نال ایم اتنی میں کہا داندہ میرے نبی فہم و فراست دے امام میرے نبی حکمت اور دانائی دے امام سمجھ آئی نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے یعنی سونے دا تشت لے نال ہنی بھرے آخ ہویا او میرے سینے دے اندر رکھ دیتا گیا پھر سینے نو سید دیتا گیا فوراں درست ہو گیا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے رہے حضرت فرما دے رہے میرے کل براق لے آگ سب کچھ بذاری دیا براق لے آگ گیا براق برق تو برق بجری دو آگ دینے اللہ اے براق لے آگ گیا اللہ دے نبی نے فرمایا تیاریاں ہو رہی آنے اس براق نو میرے پیارے نبی سونے فرما دینے جناب میرے کل لے آگ گیا تے میری تیاری بکھاندائے اچھ لیا تے قدیا حضرت جبریل کہیں دیرے براق تو نہیں جانداج تیرے تے کون سوار ہون لگ آئے اس تو پہلے کوئی اتنی شان والاج تک تیرے تے سوار ہی نہیں ہو یا پیارے نبی دا نام لیا تے عدب احترام نال شرم نال براق پسین پسین ہو گیا میرے نبی دا دب کر دے سار مخلوق میرے نبی دا کو احترام کر دیا نے ایدر بے کھو درا میرے پیارے نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا یہ دے بعد میں وہ دیت سوار کی تا گیا اتنا تیز ربطال جتے تک او دی نظر جان دی او آکے آسمان تے ایج نظر گئی اتھے پہنچ گیا ایک لمے دے اندر آسمان پکیاں باتا پیڈیاں رویتا ایدھے چیری گماری کچی کچی گالوں ہوئے نہیں ایدر ویکھنا ذرا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا تیز ربطال بڑا کو دیت میں سوار کیتا گیا بس سوار ہویاں دیکھو اللہ نے ایج پیئے لگے دیت پیئے یہ پیئے آنی چیز نہیں سی کیوں کیونکہ ایسے براک نے پاڑا تو گزرنا سی سبحان اللہ اللہ نے براک خچر نالو تھوڑا جا گدے نالو تھوڑا جا بڑھ سفید رنگ براک جناب اس جانور دانا وہ لے آدھا گیا ہے جی تاکہ اے نہ ہوئے کہ ٹیرہ آلی کوئی چیز ہوئے جوہیں آج کال گڑیاں نے ہوتھے فزی بھئی ہوئے کرونے دیتے ہے جی ایک ماری جی کھاڑی جی فاز جا ہوئے اے نہیں آہا سبحان اللہ بات بعد مسجد اکساج پہنچ گئے مسجد اکساج پہنچ ادھر جناب جانور نو او براک نو اس پتھر دینا اس حلق دینا بند دیتا گیا جی دینا امپی اپنیا سواریاں کنیا کر دیسا سواریاں بن دیسا نو سواریاں معلوم ہوئے اپنے چیز دی فازت کرنا تالہ لگانا جوڑ پانا سنگل لا دینا اپنی چیز دی فازت کرنا توقع دے خلاف نہیں انبیاء اپنی اسواریاں بند دیسا او تھے میرے نبی دیس براک نو بند دیتا گیا اور جناب اللہ اکبر اللہ کے دے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اکساد اندر داخل ہوئے صفہ پڑیاں خوئیاں سارے انبیاء اللہ نے اتھے کٹھے کر چیز سارے انبیاء اکٹھے نے ہر نبی کہندہ میری اللہ نے شان بڑی زیادہ بڑائی ہے آج امام دا شرف مینو ملے گا صفہ پڑیاں خوئیاں کن وہ گے ہوردہ حکم ہوردہ اتنی دیر تک نبی امام آگئے حضرت جبریل میرے نبی نو پازو تو پکڑیاں مسل دے گھر جھڑے سوڑ تسی نبی امام نبی تے نبی رہے جہان امام فرشتیا تے امام جن نو ان صوب لائق امام اے امام میرے نبی نے دو رکات نماز پڑھائی دو رکات نماز پڑھانے تے بعد اللہ نے نبی فرماتے نے میرے دو چیزا پیش کی دیا گئیاں ایک ایک برطن اندر شراب دودھ رہ برطن اندر دودھ دودھ پیش کی تا گیا شراب میرے نبی نے دودھ نو پسند فرمایا حضرت جبریل کہنے پیارے محبوب اسی فطرت نو پسند فرمایا فطرت نو اختیار فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم فرما دیرے تم اقض بیت ایک ایک مرویت بڑی سی سیڑھی آلی سیڑھی لیا دی گی لیکن بڑی سیو دی سرج نہیں ہو سکی لیکن بخاری شریف دی اس حدیث نے سارے روڑے سبحان اللہ وہ لیفٹ نما بھی کوئی صاحب ہوئے گا لوگ بیان کر دی رہے اپنے نبی نے آب فرمایا بخاری دی حدیث سم اقض بیت فعرج بی فعرج بی الی سمائ دنیا فرمایا پکڑیا حضرت جبریل نے میرے ہاتھ تو پھر چڑھنا شروع کی تا آسمان دی تر آہ دنیا آسمان دنیا تر بلند ہو سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرما دینے مختصر بات کریے پہلے آسمان تک میرے نبی پہنچے حضرت جبریل نے حضرت جبریل نے دکل باب کی تا دروازہ کھولو مند دکل باب کون دروازہ کھٹ کھٹ آرہ آسمان دنیا دا پہلا دروازہ کون کھٹ کھٹ آرہ ہے یعنی حضرت جبریل کہنے دروازہ کھولو دروازے کھولن دا دا ست سئی کہنے میں اتنی بات آسمان ہا دا کون دا دروازہ کھولو کون کون دروازہ کھٹ کھٹ آیا تے جبریل دروازہ کھولن دا کیا تے جبریل استاد تے شگرد ایک دروازے تے جان اُتھے جا کے کسے کاردہ دروازہ شگرد کھٹ کھٹ آئے گا یا استاد میرے نبی دے غلام تے میرے نبی دے رفیق تے شگرد بن کیوں وا جبریل علیہ السلام ہنجی دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھولن دا کیا تے جناب دربان کہند آئے من حاضر کون اجڑا دروازہ کھولن دا کھڑ والا آئے آل آز جبریل اگر 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 آکھ جبریل جبریل دروازہ کھولن دا کہہ رہے ہیں جی اگر دربان کہند کھول علم کھ حیات کیا تیرے نال بھی جبریل جبریل دربان دی کیا اللہ نے آکھ کیا آئے جبریل آئے زمین تو اسمان آئے آئے محمد صلی اللہ سلم دروازہ کھولن جبریل دربان کہند لحل معا کا احاد کیا تیرے نال کوئی ہے کہ نہیں کوئی ہے تیرے نال یعنی جبریل کہند قال نعم جی جی میرے نال معی محمد میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دربان کہند قال فقال اُرسل ایلی جبریل تینوی دیوال پہ جا گیا سی جبریل پھر کہند قال نعم نعم جی جی نعم جی بھیجیا گیا سی بات جناب جدو اے گل ہوئی نا فلما فتح جدو دروازہ کھلیا اللہ دے نبی فرما دے نے لول سبا دنیا اسی آسمان او دی بھٹائیوی پانچ سو سال دی مصابق اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرما دے نے بس علونا اسی بلند خوئے اللہ اللہ دے نبی نے فرما اسی چڑے جناب بلند دی طرف یعنی بلند علون السما دنیا یہ دا مطلب جبریل میرے نبی دنال اللہ دے پیارے نبی جناب چڑے تے آسمان دنیا دے پہنچے تے ایک بندہ وے کھیا جی بیٹھے ہوئے نے اور سجھے تے خبے بفو میں مختصر بیان کریے سجھے تے خبے لوگاں دے جھونٹ کچھ لوگاں دے جھونٹ نظر آئے جی اے جھونٹ نظر آئے سجھے پاسے والے لوگاں بنے او بندہ وے دائے او شخص پہلے آسمان تے جڑا ملے آ سجھے پاسے والے لوگاں وال وے دائے تے لوگاں وال وے دائے تے جناب اب خاری شریف دے الفاظ خبے پاسے لوگاں وال وے دائے تے رو دین دائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پچھے آکھ جبریل اے بندہ کون حضرت جبریل فرما دینے یہ حضرت آدم علیہ سلام آدم علیہ سلام حضرت آدم علیہ سلام نے میرے نبی انہوں بکیا دیکھ اندھ مرحبا بن نبی صالی وال ابن صالی احلا ومرحب مرحبا فیلکم نیک نبی نیک نبی نیک نبی دے بیٹے یعنی نبی یعنی ابن جناب سال سال بیٹے نیک بیٹے چنگ بیٹے نیک نبی خوش آمدی بیلکم احلا سال مرحبا آو تشریف لیاؤ جی آیانو حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی دعا دیتی میرے نبی دعا دیتی خیر دی دعا کی تی پلا ہو وے خیر ہو وے خیرہ ہون بیٹے خیرہ اللہ دے نبی نے دعا دیتی ہاں جی حضرت آدم نے پیارے محبوب نو آمنا دلال نو دعا ما دیتی آنے اللہ دے پیارے نبی پس دے جبریل آمنا دیتی دے سوڑے آمنا دے میرے ابا جی رو پیندے آدھے جو خوش ہو جاندے نے ہنس دے نے مسکراندے نے خبے پاس آمنا 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 دے نے حضرت جبریل کہند دے سوڑیاں سوڑے پاس والے لوگ حضرت آدم آمنا سلام دی اولاد دے او جنتی بخاری شریف دیل پان سجے پاس والے جنتی او درویق دینے تے ہنس پین دینے مسکران پین دینے تے خبے پاس والے دو زخی او درویق دینے تے رو پین دینے اولاد دا جاندے جاندے جانا باب آدم کتنا گران گزر رہا ہے رو پین دینے اللہ 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 جاندے جاندے اللہ 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدے بات ایدے بات ایدے دوسرے اسوان تی در وروج اتھے بھی جا کے اسوال جواب کچھ گیچ دوسرے اسوان تے عدرت عیسیٰ تے عدرت یحییٰ علیہ مسلم ملے یعنی دونوں خالہ آزاد بھائی سند دونوں اللہ دے پیغمبر تیسرے آسمان تے ہر آسمان تے میں پچھا گچھا پھر ہر نبی دعا دن دا ہر نبی پچھ گیچ دی دربان پچھ دا ہر جناب آسمان تے دروازے دا دربان جڑے پہلے دروازے تے آسمان دنیا دے جڑے سوال جواب ہوئے میرے نبی میں فرمایا تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام ملے اتاغ وقت اوطیا شطر الحسن حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑے حسین و جمیل سند حسن دا بڑا حصہ دیتے گئے بہت زیادہ سین و جمیل سند لیکن حسین و جمیل ساری دنیا تو یا پھر اوہ زمانے دے جبار جیڑے لوگ حسین سند حسین و جمیل اوہ سارے زمانے دے لوگ ادھا حسن اوہ ادھا یوسف روز ادھا نچوڑ ورنہ آمنہ دے لال سونا سارے انبیاء سونا سارے نبی سونا سارے نبی سارے جہان دے سارے جگ دے سونے میرے جان تے میرے پیارے محلوب آمنہ دے لال دے ایک سون دا مقابلہ نہیں ایک سون دا مقابلہ نہیں اتنا خلاص ہے لمبی جوڑی تقریر دا اگلی بات سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم فرما دے چوتھ آسمان تے حضرت عدریس علیہ سلام ملے اللہ نے فرما ورفعنا مکان علیہ حضرت عدریس نو اللہ فرما دینے اسی بلند مقام تے اٹھا لیا بلند مقام تے لے گئے بڑی اوچی جگہ آتا فرمائیے عید بات جناب اللہ اکبر اللہ 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 ورفعنا مکان علیہ اید بعد انہ نے بھی حضرت دیس علیہ سلام نے بھی دعا وان دی تیا اید بعد میرے نبی پنجوے آسمان حضرت حروم علیہ سلام ملے چھٹے آسمان حضرت موسی علیہ سلام ملے ستم آسمان حضرت عبراہیم علیہ سلام ملے تیک لاکھ بیت المامور دی بیت المامور دی دی وار لال تیک لاکھ بیٹھے ہوئے بیت المامور یہ دی اندر صحیح روایت نال صحیح اے مسلم شریف دی الفاظ نے صحیح روایت اندر کے ستر ہزار پرشتے ہر روز دی اندر داخل ہندے نے ایک پرشتے تی قیامہ تک دوبارہ واری نہیں آئے گی وہ جڑا بیت المامور ہے نا آسمانہ تے ستہ آسمانہ پار او آسمان والے پرشتیاں دا کب اے جڑا بیت اللہ مکہ مکرمہ دے اندر اے ساڑھا زمین والے لوگ دا کب سمجھ آگئی نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرما دے نے بس اگلے جو میں اندر فلسوہ بیراج ہوئے گا اگئی اگئی میرے نبی واپسی جدو ہوئے حضرت موسی علیہ سلام کو لائے حضرت موسی علیہ سلام کچھ دینے پیارے نبی کو لو سونے آنکی تو بھالے کے آئے ہو اللہ دے نبی نے فرما یا میں مینو پانچ فرض نماز دا توفہ نہیں پجاہ نماز دا توفہ مل گیا ایک دن رات اندر پجاہ نماز فرض ہو گئیا اڑا بڑا توفہ میں اللہ سونے نے عطا کر دیتا راج 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 پجاہ نماز پڑھا گئے اللہ دے ہاں سجدی کر دیتا اللہ حضرت موسی علیہ سلام عرض کر دی رہے اللہ دے رسول جاؤ ایک بری فس ال تخفیف یعنی اندر تخفیف دا سوال کرو اللہ سنے نماز یہ امت تو بہت بہت امت نہیں پڑی جانی سنے جاؤ جا کے سوال کرو نماز کم کرو آکے لے آو اللہ دے نبی گئے پانچ معاف ہو گئی حدہ کہ پانچ رہ گئی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دے میری امت دو فرس انہوں بھی نہیں ہونا پڑی یہ سوڑے ایک چکر ہو اللہ امت میرے نبی حضور صلی اللہ 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 سوڑے دی اتنی قدر کر دے اتنا حیاء اللہ سوڑے دی قدر امہ کر دے جو قدر کر توفہ میں نو بلیا میں نو شرم ماندی میں بار بار اللہ دے حضور کمیں پیش ہوں کمیں جام آباز آئی لا تبدیل لِ کلمات اللہ اللہ دے کلمے قدی تبدیل نہیں ہندے سوڑیا اے تو اڈے حیاء دا تقاضہ حیاء بڑی چیز انہوں لوگ روح سمجھ دیں ترقی سمجھ دیں مادل دور نماز دور جدید دور نا نا سوڑیا حیاء یہ حیاء اللہ پسند دے جی جی اللہ نے فرمایا سوڑیا تیرے حیاء دی وجہ کر کے اتنے شرم گل دے اتنے میرے قدران پیغمبر جاؤ انہوں میرے اگوئی بولنے سوڑیا مجھ نماز پنجا انہیں پڑوگے پانچتے ثواب ملے گا پنجا نماز ہر نیکی دس گناہ ہر نیکی امت محمدیہ تے کتنا بڑا انہم اللہ تعالی نے کر دیتا ہے ہلا اللہ اکبر سردار انبیاء ہیں اے شان جن کی علی سردار انبیاء ہیں خلاص سارے ہتاب دا اے شان جن کی علی پر نور چیرہ ان کا کاندھے پہ کملی کالی سردار انبیاء ہیں ان سا کمال قسم ان کا جمال قسم کوئی نہ پاسکے گا انہوں نے شان جو پالی سردار انبیاء ہیں اے شان جن کی عادی ایسا حسی بنایا حسین کو رشک آیا ایسا حسین بنایا حسین کو رشک آیا تخلیق یہ اللہ کی کہیں نہ دیکھی بھالی سردار انبیاء ہیں ہیں شان جن کی علی اللہ نے ان کو رفعت عطا کر دی اللہ نے ان کو ایسی رفعت عطا کر دی محبوب وہ خدا ہے حادی گے بے مثالی سردار انبیاء گئے ہیں شان جن کی علی پر نور چہرہ ان کا کاندھے پہ کملی کالی اپنے بھی جان گئے تھے دشمن بھی مان گئے تھے اپنے بھی جان گئے تھے دشمن بھی مان گئے تھے پاس ان کے جو آیا سنی ان سے بات نرالی سردار انبیاء ہیں ہے شان جن کی علی مجسمہ تھا وہ خلق کا مہمان وہ فلق کا آگ ہے راسمان آب مجسمہ تھا وہ خلق کا مہمان وہ فلق کا سول نبی کی یہ شسنہ تھی سول نبی کی یہ سنہ تھی خاری نے جو سنالی